اللہ اکبر اللہ اکبر واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ ان کو بہت مانتا ہے تو آپ میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی گفتگو گی تو آپ سے پوچھا کہ جو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا جو فلسفہ خودی ہے وہ جو خودی کا فلسفہ ہے یہ سمجھ نہیں آتا اس کا علم سمجھ نہیں آتا خودی کا علم کون سا علم ہے تو آپ نے فرمایا کہ خودی کا علم دل والوں کے لیے خودی کا علم دل والوں کے لیے خودی کا علم عشق والوں کے لیے خودی کا علم روحانت والوں کے لیے اور آگے بڑی غور طلبات آپ فرماتے ہیں خودی کا علم ایک ایسا علم ہے جو علم والوں کے لیے بلکل نہیں ہے نہیں سمجھا خودی کا علم ایک ایسا علم ہے جو خود علم والوں کے لیے نہیں ہے علم والے کیا کرتے ہیں یہ فلان چیز ریفرنس دینا کون لکھا ہوا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمیں بتاؤ ہمیں دکھاؤ یہ علم والے ہیں جو دلیلیں مانگتے ہیں جو ریفرنس مانگتے ہیں خودی کا علم کہتا ہے اقبال کہتے ہیں زمین و آسمان و کرسی و عرش یعنی یہ زمین آسمان اللہ کی کرسی و عرش کا یہ تمام کی تمام دنیا خودی کی زدمہ ہے ساری خودائی یہ کل کا نا تمہارے اندر بند ہے اب بندہ کہتے ہیں اس کا ریفرنس تو کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس وجہ نے فرمایا کہ خودی کا علم ایسا علم ہے کہ یہ علم والوں کے لئے تو بالکل بھی نہیں ہے یہ علم عشق والوں کے لئے ہے اور عشق والے ہی خودی کے علم کو قبول کرتے ہیں تو واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ جو دعوت دیتے ہیں عاشقین کو عارفین کو اقبال کے جو فلسفہ خودی ہے جو بندہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے پریکٹیکلی تو پہلے دل کا انتخاب کرنا پڑے گا بغیر دل کے وہ خودی کا علم نہیں سکھ سکتا بغیر دل کے ولیوں کی تعلیم نہیں سکھ سکتا بغیر دل کے اقبال کو بھی نہیں سمجھ سکتا چاہے کتابیں پٹک پٹک کے یا جتنا مرضی تشریح کر لے الفاظ ڈکشنیاں جتنی مرضی آتی ہوں جب تک دل کی تعلیم نہیں سکھے گا اس وقت تک اقبال سمجھ نہیں آئے گا دل کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہر لما ہر گڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں اس دھڑکن کے اندر پڑتے رہیں ہمیشہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ خورnen اللہ خورن لا الہ ایلی اللہ 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 اکبر اللہ اکبر